اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة والا اہلہ مباد ماہ رجب المرجب برکتوں کا مہینہ رحمتوں کا حوالہ اور آمال کا بیان مسلسل دن گزرا خوشی کے اعتبار سے رجب کی ستائیس تاریخ مقصد بیعصد کے حوالے سے دو جملے آپ کی خدمت میں کل دعا کے عنوان سے تھے اور آج پھر سیرت سرکار سید الشہدہ کے حوالے سے اللہ کے رسول کے بیعصد کا مقصد اُتِمَّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اِنَّمَا بُوِسْتُو لِأُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے اس لیے مبوث کیا گیا کہ میں اخلاق کی بلندیاں مکمل کر سکو امام اشارت فرماتے ہیں کہ تین باتیں اخلاق کی بلندیاں ہیں پہلی بات جو ظلم کرے اسے معاف کر دو جو محروم کرے اسے عطا کر دو جو تعلقات قطع کرے اسے تعلقات جوڑ دو ان تین باتوں کو معصوم نے مکارم الاخلاق کے نام سے یاد کیا ہے اور رجب کی اٹھائیسویں شب فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر دن گزرا عید کا آپ نے عید کے عامال انجام دیئے مفاتح الجنان کے اعتبار سے شب شب ماتمو رنجو بکا آگئی آج ایک بیٹی سے باپ کی جدائی کی شب یہی شب تھی جب زہرہ کا لال مدینے کے دروار میں طلب کیا گئے اور شہزادی جناب زینب کبرا فرماتی ہیں بھئیہ میں آپ کو اکیلے تو دروار میں جانے نہ دوں کی اٹھارہ جوانوں کے ساتھ میرا مولا دروارے ولید میں پہنچا سب کو باہر کھڑا کر دیا فرمایا کہ جب میری آواز بلند ہو جائے تو پھر تمہیں اندر آنے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہ رہے گی اندر چلے آنا اب بہت ساگے آگے جیسے ہی مروان نے ولید کو مشورہ دیا کہ یا تو ابھی بیعت لے یا پھر سر اتار لے سیدہ کلحال جلال کے عالم میں فرما رہا تھا اَنتَ تَقْتُلُنِ اَمْ ہُوَا کیا تُو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے امام مروان سے مخاطب تھے آواز بلند ہو گئی اب بھاس اٹھارہ جوانوں کو ساتھ لیے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے مولا کس نے آپ کے سر کا نام لیا وہ رات دربارِ ولید کا واقعہ وہ اٹھائیس رجب کا دن پورا قافلہ تو ربانہ ہو رہا ہے مگر فاطمہ صغرہ کو میرا مولا مدینے میں چھوڑ کے جا رہا ہے گرمی کے دن ہیں کبھی نانا کے روزے پر گئے کبھی ماں کی قبر پر گئے اممہ اب یہ مجاور چراغ جلانے نہ سکے گا الویدہ امام کے مقصد سفر کے لیے دو باتیں آپ کی خدمت میں امام نے اپنی وسیعت میں ارشاد فرمایا لکھ کر گئے وسیعت نامے کو کہ میرا خروج نہ تو ظلم کے لیے نہ فتنہ و فساد کے لیے نہ تکبر کے عنوان کے طور پر نہ ریاکاری کے لیے میرا خروج بس اس لیے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر دوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں عمر بالمعروف کروں اور نہی ان المنکر کو انجام دوں میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں جو میرا ساتھ دے گا اس کام کے لیے خدا اس سے یہ عمل قبول کرنے والا ہوگا اور جو ساتھ نہیں دے گا خدا میرے اور ظالم قوم کے درمیان فیصلہ کرنے والا خدا ہم سب کو امام علیہ السلام کے مقصد کربلا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اٹھائیسویں رات کی نماز بارہ رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں الہم کے بعد سورہ آلہ سورہ انہا انزلنا دس دس مرتبہ پڑھا جائے گا سورہ آلہ سورہ انہا انزلنا اور نماز تمام کر کے سو مرتبہ درود اور سو مرتبہ استخوال پڑھا جائے گا بارہ رکعت نماز آج کی رات اٹھائیسویں شب کے اعتبار سے ہر رکعت میں الہم کے بعد سورہ آلہ دس مرتبہ سورہ انہا انزلنا دس مرتبہ دو دو رکت کر کے نماز مکمل کیجئے اور نماز تمام کر کے سو مرتبہ درود اور سو مرتبہ استخبار پڑھا جائے سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو رجب میں اٹھائیس روزے رکھے گا خدا اس کے اور جہنم کے آنکھ کے درمیان نو خندق درمیان میں قرار دے گا فاصلہ پیدا کرے گا اور ہر ایک خندق کی چوڑائی زمین اور آسمان کے درمیان پانچ سو سالہ مسافت کے فاصلے کے برابر ہوگی خدا ہم سب کو ماہ مبارک کے رجب کے روزے اور نمازوں کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین